ہندی فلم انڈسٹری سے جڑی ایک اور دکھت خبر سامنے آ رہی ہے دگج ایکٹریس تبوسیم کا نیدن ہو گیا ہے انہوں نے 78 سال کی عمر میں دنیا کو الویدہ کہہ دیا ہے بتا جا رہا ہے کہ ایکٹریس کو 18 نمبر کی تسام کو ہارٹ اٹیک آیا تھا انہیں فورن ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر آیا گیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی تبوسیم کی موت کی خبر نے بولی وٹ کو چھک جھوڑ دیا ہے حال ہی میں ساؤت ایکٹر محض بابو کے پتا کرشنا کی ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی تھی نہیں کچھ دنوں پہلے ہی ٹی وی ایکٹر سدانت پیر سوریہ ونسی بھی کارڈیاک آرشٹ کی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تبوسیم کے بیٹے ہوشانگ گوویل نے انڈین ایکسپریس سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی ماں نے شکروار کی شام آخری سانس لی انہوں نے کہا کل آٹھ وچ کر چالیس منٹ پر کارڈیاک آرشٹ کی وجہ سے ان کا نیدن ہو گیا تھا وہ پوری طرح سے ٹھیک تھی انہوں نے کہا ہم نے دس دن پہلے اپنے شو کے لیے شوٹنگ کی تھی اگلے ہفتے پھر سے شوٹ ہونے والے تھے اپریس کے بیٹے نے آگے بتایا انہیں گیسٹرو کی سمسیہ تھی یہاں ایک ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر آیا گیا تھا بعد میں انہیں ڈسچارج کر دیا گیا دو منٹ کے اندر انہیں دو وار کا ایڈیاک آرشٹ ہوا پچھلے سال تبوششم کو کورونا وائرس ہوا تھا ہسپیٹل میں دستین بتانے کے بعد انہوں نے کوویڈ نائنٹین کو مات دی تھی اس سمعے یہ افوہ فیل گئی تھی کہ ایکٹریس کو الجائیمر ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کہ الجائیمر بھولنے کی بیماری کا نام ہے حالانکہ ایکٹریس کے بیٹے نے اس افوہ کو سرے سے خارج کر دیا تھا یہ بھی بتایا تھا کہ انہیں کوئی ہٹ ڈسیز یا ڈائیوٹیز بھی نہیں ہے تو دوستے اس خبر کو لے کر آپ کی کیا راہے کمنٹ کر کے جروع بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ نمسکار